اسلام آباد ہائی کورٹ نے سانہ تیز گام ایکسپریس کی تحقیقات کے لیے دائر درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ اگر کنڈیکٹ پر استفعہ دینا پڑا تو سارے وزراء کو استفعہ دینا پڑے گا سانہ تیز گام ایکسپریس کی تحقیقات کے لیے دائر درخواست پر سماس اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی نے کی ہے دورانے زمان درخواست وزار کے وکیل نے کہا کہ وزیر ریلوے کا حاصل پر جو کنڈکٹ رہا اس پر انہیں استیفہ دینا شاہیے تھا جس پر جسٹس محسن افتر قیانی نے کہا کہ اگر کنڈکٹ پر استیفہ دینا پڑا تو اس وقت سارے وزارہ کو استیفہ دینا پڑے گا جسٹس محسن افتر قیانی نے رماغ سیئے کہ استیفہ ہمیشہ اخلاق کی بنیادوں پر دیا جاتا ہے پاکستان میں ابھی اکلاقیات اس طرح سے نہیں پہنچی ہیں جسٹس محسن افتر قیانی نے کہا کہ سانیہ ووٹر وے کی بھی ساری تحقیقات میڈیا پہ ہی ہو رہی ہے پورا پاکستان ہی اس معاملے پر تفتیشی آفسر بنا ہوا ہے ریلوے کے وکیل نے کہا کہ سانیہ میں جانبھا کفرات کے لبائیگین کو پندرہ پندرہ لاکھ معافضہ دا کیا گیا ہے کوئی ایسا زخمی موجود نہیں جس کو معافضہ فرحام نہ کیا گیا ہو وکیل ریلوے نے کہا کہ سات آج لوگوں کی تصدیق نہیں ہو پا رہی تصدیق ہونے پر انہیں بھی ادائیگی کر دیں گے ترخواست وزار وکیل نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایسے اقدامات کیے جائیں کہ ایسا سانیہ دوبارہ نہ ہو جسٹس محسن افتر قیانی نے کہا کہ وزار کے داخلہ پولس اور ریلوے اپنی اپنی ان کو آئی کر رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن افتر قیانی نے فریقین کے دلائل مکمل ہونے پر کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے